اگر آپ نے بھی گلتی سے مسوردار میں ان چیزیں کو ملا کر اپنے چہرے کے اوپر گھسنا شروع کر دیا تو آپ کا چہرہ شیشے کے جیسے چمک اٹھے گا چہرے کا گلو دیکھ کے لوگوں کی نظریں آپ کے چہرے سے ہٹیں گی ہی نہیں اتنی خوبصورت کر دے گا یہ آپ کی سکن کو اگر آپ کی سکن بھی ڈرائی ہے اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی سکن بھی ڈرائی کرے شائن کرے تو آج کی ریمیڈی آپ کے لیے ہے یہ آپ کے چہرے کی ڈرائی نس کو بھگا کر آپ کے چہرے کے اوپر اینٹی ایجنگ کا کام بھی کرے گی یعنی رنگکس اور فائن لینس کو ڈیلے کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی کیونکہ جو ڈرائی سکن ہوتی ہے ایسی سکن کے اوپر رنگکس اور فائن لینس یعنی کی ایجنگ کے لکشن بہت ہی جلدی دکھائی دینے لگ جاتے ہیں آپ کے چہرے کے اوپر وہ لکشن جلدی سے دکھائی نہ دے یہ اس کے اوپر بھی ورک کرے گی آپ کی سکن کو برائٹ بنائے گی آپ کی سکن کے داگ دھبوں کو لائٹ کرے گی اور آپ کی سکن کو فلولیس پوٹلیس بنانے میں آپ کی پوری ہیلپ کرے گی تو دیری کی بینوں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنا چھوٹا سا پریچے دے دوں میرا نام ہے سنیتا سینی اور اس چینل کا نام ہے بیوٹی وید نیچر بھائی سنیتا سینی آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے کیسے آپ سب I hope آپ سب لوگ خوش ہوں گے تو اس خوبصور سی ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر چیئے لال مسور دال کا پاوڈر اگر آپ کے پاس لال مسور دال کا پاوڈر نہیں ہے آپ کے پاس مسور دال ہوگی آپ اس کو گرائنڈ کر لیجئے مکسی میں اچھے طریقے سے پیس لیجئے اور اس کو چھان لیجئے چھاننے کے بعد آپ کے پاس لال مسور دال کا پاوڈر تیار ہو جائے گا ہمیں اس پاوڈر میں سے چاہیے ایک چمچ لال مسور دال ہماری سکن کو نمی دیتی ہے ہماری سکن کے ٹیکچر کو امپروو کرتی ہے مسور دال ہماری سکن کی گہرائی سے صفائی کرنے کے ساتھ ہماری سکن کے رنگ کو صاف کرتی ہے ہماری سکن ٹون کو ایک سے دو شیڈ لائٹ کرتی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کیپسول ویٹامین ای آئل کا اگر آپ ویٹامین ای آئل ایڈ نہیں کرنا چاہتے یا ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چار سے پانچ ناری کے تیل کی یا بادام کے تیل کی یا جیتون کے تیل کی جرور ایڈ کریں جو بھی آپ کے پاس ہو یا جو بھی آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہو ہم یہاں پہ ویٹامین ای آئل لے رہے ہیں ویٹامین ای انٹی ایجنگ سے بھرپور ہوتا ہے یہ ہمارا سکن کو سورج کی ہانی کارکنوں سے بچاتا ہے یہ پیگمنٹیشن کو بھی لائٹ کرتا ہے چہرے کے داگ دھبوں کو ہٹانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ ہانی یعنی کی شہد اگر آپ ہانی نہیں لینا چاہتے آپ کی سکن کو نہیں سوٹ کرتا تو آپ یہاں پر آدھا چمچ کے قریب گلیسرین ایڈ کر سکتے ہو ہانی ہمارے سکن کو نیچورتی کے سی موسٹرائز کرے گا یہ ہمارے چہرے کے اوپر ایکنے محاسوں کو آنے سے روکے گا ہماری سکن کو سپر سوپ پلمپی بنا دے گا سپل بنا دے گا اب میں اس میں ایڈ کروں گی ملائی یہ ابلے ہوئے دودھ کی ملائی ہے آپ کو اس میں سے ایک چمچ یعنی کی یہ فریش ملائی ہے آپ نے فریش ملائی ہی لینی ہے ملائی ہماری سکن کو کیک نہ بنائے گی سپر سوفٹ کر دے گی مکھن جیسی کر دے گی ملائی کو آپ تھوڑا کم بھی لے سکتے ہو چوتھائی چمچ کے قریب بھی لے سکتے ہو یا آدھا چمچ کے قریب بھی آپ اپنے حساب سے یہاں پر ملائی کو ایڈ کر لیجئے اور جن لوگوں کی آئیل سکن ہے اگر وہ اس ریمیڈی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ ملائی کو سکیپ کر دیں یہاں پر اپنی اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے وہ دہی کا استعمال کریں اور اس میں اگر ان کو سوٹ کرتا ہے تو کچھ بوندے نیبو کے رسکی ایڈ کر لیں ٹھیک ہے جی اب میں اس میں تھوڑا سا گلاب جل ایڈ کر کے اس کی ایک پیسٹ تیار کر لوں گی گلاب جل ہمارے سکن کو ہائیڈریشن پروائیڈ کرے گا ہمارے سکن کے اوپر انٹی ایجنگ کا کام کرے گا یہ کیونکہ اس کے اندر 90% تک پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دیکھئے ریمیڈی بن کر بلکل ریڈی ہے پرنے کے لئے گلاب جل لے رہی ہوں آپ بھی پہلے اپنے فیسٹ کو واش کر لیجئے گا اس کے بعد ہی ریمیڈی کا استعمال کیجئے گا کیونکہ ہم نے اپنے گندے فیسٹ کے اوپر ریمیڈی بلکل نہیں لگانی نہیں تو چہرے کے اوپر ایکنے موہا سے نکل آئیں گے آپ بولو گی جی ملائی ڈالی تھی اس لیے ایکنے موہا سے نکل آئیں ہیں اگر آپ اپنے گندے فیسٹ کے اوپر فیسٹ پیک لگاؤ گے تو آپ کے جو سکین کے پورس ہیں ہمارے سکین کے اندر پورس ہوتے ہیں جس سے ہمارے سکین سانس لیتی ہے اس کے اوپر دھول کی ایک پرت چڑھ جاتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی یا اگر آپ نے میک اپ کیا ہو تو بھی اس کے اوپر پرت بن جاتی ہے اگر آپ نے مارننگ میں اپنے فیسٹ کو واش کیا تھا تو آپ نے کیچن میں کام کیا ہوگا تو وہاں پہ گرمی بھی ہے بھاپ بھی آتی ہے اس لیے کوئی بھی ریمیڈی اگر آپ یوز کرتے ہو تو پہلے اپنے فیسٹ کو ساف جرور کیا کیجئے چاہے بیسن سے کر لیجئے یا اپنے کسی فیورٹ فیسٹ سے اپنے فیسٹ کو پہلے واش کیا کیجئے اس کے بعد ہی ریمیڈی کا استعمال کیا کیجئے اگر آپ نے اپنے فیسٹ کو ساف کیے بھی نہ اپنے بند پورس کے اوپر ہی فیسٹ پیک لگا لیا تو ایکنے مہا سے آ جائیں گے پھر کئے لوگ آ کے لکھنے لگ جائیں گے اس فیسٹ پیک سے ہمارے چہرے پہ ایکنے آ گے مہا سے بننے لگے تو اگر آپ چھٹ چھٹی باتوں کا نہیں دھیان رکھو گے تو آپ کو سکن پروبلم آئے گی ہی آئے گی اسی لیے آپ ہمیشہ یاد رکھئے کوئی بھی سیرم لگانا ہے تو اپنے فیسٹ کو واش کرنا ہے کوئی بھی فیسٹ پیک لگانا ہے تو اپنے فیسٹ کو واش کرنا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں فیسٹ ساف ہو چکا ہے اب ہم اپنا فیسٹ پیک لگائیں گے آپ نے اس ریمیڈی کا استعمال ہفتے میں تین بار کرنا ہے یہ جو مسور دال کا پاودر ہوتا ہے یہ ہماری سکن کے اوپر ایک ڈیٹرجنٹ کا کام کرتا ہے یعنی یہ ہماری سکن کی بہت گہرائی سے صفائی کرتا ہے جس سے ہمارے پورسٹ کے اندر جو جمی ہوئی گنگی ہوتی ہے اس کو بھی کھینچ کے باہر لے آتا ہے ٹھیک ہے جی آپ سے یہاں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا آپ کا ایک لائک میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی جرور بتائی گا آپ کی سیٹ سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کیجئے گا اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر لیجئے گا تاکہ جب میں نئی ویڈیو ڈالوں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے اور آپ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو کا پینیفیٹوٹ اٹھا پائیں اس ریمیڈی کا استعمال ہر سکن ٹائپ کے لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو اس پیس پیک میں ڈال کے کسی انگریڈینٹ سے ایلرجی ہے تو وہ پہلے پیس ٹیسٹ کر کے دیکھیں اس کے بعد ہی استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز آپ نے اپنے کھانے پینے کا بھی پورا دھیان رکھنا ہے فرنڈز کل میں ایک کومنٹ پڑھ رہی تھی اس میں ایک میم نے لکھا تھا کہ میں ہوم ریمیڈیز ہی یوز کرتی ہوں لیکن میں نے ایک بار باہر سے فیشیل کرا لیا تھا تو میرا چہرہ کالا پڑھنے لگ جیا تھا تو اس کے بعد میں نے باہر سے فیشیل کرانا بند کر دیا ہے میں بھی یہی ہوم ریمیڈیز لگاتی ہوں اس سے میری سکن بہت خوبصورت ہو گئی ہے دیکھئے فرنڈز جو کرتا ہے ان کو ملتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا صرف نیچے آکے لکھنا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کو ہوتا ہے جو کرتے ہیں پڑا اور چھوڑ دیا تو اس سے تھوڑے نہ آپ کی سکن پہ گلو آ جائے گا اچھی ہوتی ہے کہ اس کو لگا کے آپ اپنے گھر کے کام بھی کر سکتے اور اپنی سکن کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہو دیکھئے فرنڈز میں نے ریمیڈی لگا لی ہے اب میں آپ کو ملتی ہوں دس منٹ کے بعد دیکھئے فرنڈز دس منٹ ہو گئے میں اپنا فیس ساف کر کے دکھاتی ہوں آپ ریزلٹ دیکھئے اب میں اپنے فیس کو واش کر کے آتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل ریزلٹ ریزلٹ دیکھ سکتے ہو فرنڈز سکن سپر موسٹرائز ہے سپر سوفت ہے مکھن جیسی ہو چکی ہے بلکل بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ اپنی سکن کو موسٹرائز کریں لیکن فیس واش کے بعد آپ نے موسٹرائزر لگانا ہے کم قوانٹیٹی میں لگا لیجیے لیکن لگائیے جرور ٹھیک ہے جی تو آپ بھی اس پیاری سی امیزنگ سی ریمیڈی کو بنائیں اور اپنی سکن کو خوبصورت رکھیں تو پھر ملتے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی